اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں تو بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کے موضوع کی جانب تو آج کا موضوع ہے دجال کے بارے میں دجال کے بارے میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان صحیح مسلم میں ہے کہ ایک دن سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور اس طرح سے بلند و پست کیا کہ ہم سمجھے کہ کہیں مدینہ کے نخلستان میں موجود نہ ہو پھر جب ہم لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آئے تو ہمارے چہروں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان لیا اور فرمایا کہ کیا بات ہے ہم نے بیان کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میری موجودگی میں نکلا تو میں خود اس سے سمجھ لوں گا اور اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر مسلمان اسے پھوگت لے گا میں اپنا خلیفہ ہر مسلمان پر خدا کو بناتا ہوں وہ جوان ہوگا آنکھ اس کی عبری ہوئی ہوگی بس یوں سمجھ لو کہ عبدالعزا بن قطن کی طرح ہوگا تم میں سے جو اسے دیکھے اس کو چاہیے کہ سورہ کاف کی ابتدائی آیتیں پڑھے وہ شام اور عراق کے درمیانی گوشہ میں سے نکلے گا اور دائیں بائیں گشت کرے گا اے اللہ کے بندوں خوب ثابت قدم رہنا ہم نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ وہ کتنی مدت رہے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چالیس دن ایک دن ایک سال کے برابر پھر ایک دن ایک مہینے کے برابر پھر ایک دن ایک ہفتے کے برابر اور باقی دن تمہارے معمولی دنوں کے برابر ہوں گے پھر ہم نے دریافت کیا کہ جو دن سال بھر کے برابر ہوگا اس میں ایک ہی دن کی نمازیں کافی ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ اندازہ کر لو آپ نے پوچھا جا رسول اللہ اس کی رفتار کی صرف کیسی ہوگی فرمایا ایسی جیسے بادل ہواوں سے بھاگتے ہوں ایک قوم کو اپنی طرف بلائے گا وہ مان لیں گے تو آسمان سے ان پر بارش برسے گی زمین سے کھیتی اور پھل ہو گئیں گے ان کے جانور ترو تازہ اور زیادہ دودھ دینے والے ہو جائیں گے ایک قوم کے پاس جائے گا جو اسے جھٹلائے گی اور اس کا انکار کرے گی یہ وہاں سے واپس ہوگا تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہ رہے گا وہ بنجر زمین پر کھڑا ہو کر حکم دے گا کہ اے زمین کے خزانوں نکل آؤ تو وہ سب نکل آئیں گے اور شہد کی مکیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے پھریں گے ایک نوجوان کو بلائے گا اور اسے قتل کرے گا اور اسے ٹھیک دو ٹکڑے کر کے اتنی دور ڈال دے گا کہ ایک تیر کی رفتار ہو پھر اسے آواز دے گا تو وہ زندہ ہو کر ہنستہ ہوا اس کے پاس آ جائے گا اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے اور وہ دمشق کے سفید مشرقی مینار کے پاس دو چادریں اڑے باندھے دو فرشتوں کے پروں پر بازو رکھے ہوئے اتریں گے جب سر چکائیں گے تو کترے ٹکیں گے اور جب اٹھائیں گے تو مثل موتیوں کے وہ کترے لڑکیں گے جس کافر تک ان کا سانس پہنچ جائے گا وہ مر جائے گا اور آپ علیہ السلام کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک نگاہ پہنچے آپ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور بابِ لط کے پاس اسے پا کر قتل کر دیں گے پھر ان لوگوں کے پاس آئیں گے جنہیں خدا تعالی نے اس فتنے سے بچایا ہوا ہوگا ان کے چہرے پر ہاتھ پھیریں گے اور ان کے جنتی درجوں کی انہیں خبر دیں گے اب خدا کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی آئے گی کہ میں اپنے بندوں کو بھیجتا ہوں جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تو میرے ان خاص بندوں کو تور کی طرف لے جاؤ یا پھر یاجوج و ماجوج نکلیں گے اور وہ ہر طرف سے کودتے پھانتے آ جائیں گے بحیرہ تبریہ پر ان کا پہلا گروہ آئے گا اور اس کا سارا پانی پی جائے گا جب ان کے بعد اور اسی کے بعد دوسرا گروہ آئے گا تو وہ ایسا سوکھا پڑا ہوگا کہ وہ کہیں گے شاید جہاں کبھی پانی ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی مومن وہاں کوئی طور پر اس قدر محصول رہیں گے کہ ایک بیل کا سر انہیں اس سے بھی اچھا لگے گا جیسے تمہیں آج ایک سو دینار محبوب ہیں آپ علیہ السلام اور مومن خدا سے دعا کریں گے اور التجائن کریں گے اللہ تعالیٰ ان جاجوج و ماجوج پر گردن کی گلٹی کی بیماری پھیج دے گا اور آپ کے ساتھی زمین پر اتریں گے مگر زمین پر بالش بھر بھی جگہ ایسی نہیں پائیں گے جو ان کی لاشوں اور بدبو سے خالی ہو پھر آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعایں اور التجائن کریں گے تو وہ اونٹوں کی گردنوں کے برابر ایک قسم کے پرندے اللہ تعالیٰ پھیجے گا اور ان کی لاشوں کو جہاں خدا چاہے ڈالائیں گے پھر بارش ہوگی جس سے تمام زمین دھل کر آئینہ کی طرح صاف ہو جائے گی اور پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے خزانے نکال اور اپنی برکتیں لٹا اس طرح ایک انار ایک جماعت کو کافی ہوگا اور وہ سب اس کے چھلکے تلے آرام حاصل کر سکیں گے ایک ہونٹنی کا دودھ ایک پورے قبیلے سے نہیں پیا جائے گا پھر پروردگار عالم ایک لطیف اور پاکیزہ ہوا چلائے گا جو تمام ایماندار مرند عورتوں کے بغل تلے سے نکل جائے گی اور ساتھ ہی ان کی روح بھی پرواز کر جائے گی اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح دھنگا مشتی میں مشغول رہیں گے اور ان پر قیامت قائم ہو جائے گی شکریہ شکریہ شکریہ